مرز اختیار بیگ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا سیاسی صورتحال تو اپنی جگہ کی اوپر لیکن جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بدترین ہو چکی ہے اب عالمی دارے بھی مسلسل ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مساکہ جمہوریت کا لیبل نہیں چلے گا تگری اصلاحات چاہیے پانچ شعبوں میں آپ نے بڑی اصلاحات کرنی ہے لیکن بڑی اصلاحات اس وقت ہوں گی جب سیاسی استحکام ہوگا اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کب ہوگا اور آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر کب رول پلے کر پائے گی نگران سیٹ اپ کے دوران بھی آپ کو اپنا افیکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں جی آپ نے بڑا اچھا خوال کی ہے ابھی پانچ منٹ پہلے میں گورنر ہاؤس سے آیا ہوں فیڈل کومرس منسٹر گوھر حجاز صاحب کی گورنر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ وفاقی سیکیٹری سے کراچی کے ٹاپ کے بزنس مین اور ایکسپورٹرز کے مٹنگ ہوئی تھی اور یہ دو گھنٹے کی تقریبن مٹنگ تھی جس میں ہم نے اپنے مسائل پتلائے ان کو کہ جی آپ زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے سیل ٹیکس کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں چوبیس پرسن اب ان کے اوپر مارک اپ بینکوں کو پی کر رہے ہیں جو فورٹ نہیں کر سکتے ڈی ایل ٹی ایل کی اپروف کیسے نے ایک ایک سال سے پہلے جانے والی گورنمنٹ نے آخر میں وعدہ کیا ہم میں دیکھے جائیں گے لیکن اب آپ آ گئے ہیں خدا رہا یہ چھوٹے ایکسپورٹرز گئے ہیں انہوں نے اپنی شپٹیں بند کر دی ہیں یہ گیس نہیں ہے یہ سب باتیں ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انہوں نے بات کی تو ہم نے کہا کہ آپ یہ ایریٹنٹس تو دور کریں گورنر سٹیٹ بینک جمعیل خان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے شپنگ کمپنیوں کے ہم نے فریٹ کی مد میں پے کرنے تھے وہ سب پے کر دیے ہم نے دسمبر دوہزار بائیس تھا ڈیویڈنٹ جو اسی چوراسی کمپنیوں کے باہر کے کمپنیاں تھی وہ باہر لے جانے کی اجازت ان کو دے دی اور پیسے ٹرانسفر بھی کر دیے تو اس سے بڑا اچھا کانفیڈنس آیا ہے ہم نے ایمپورٹ بھی آلاو کر رہے ہیں اب رو میٹریل کی تاکہ ایکسپورٹس گورت بنانے میں صلاتوں کو تقلیف نہیں ہو تو ایک بڑا تفصیلی بات چیت ہوئی ہے لیکن آج ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جو ان کے ڈیریکٹر ہیں ناجی صاحب ناجی بینیسن انہوں نے پاکستان میں جو کور پرابلم ہے وہ انہوں نے اس میں ہائلائٹ کری ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات نہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آپ دیموکریسی سائن کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں چارٹر آپ دیموکریسی میں تو دس پندرہ سال کے لیے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا معاشی اقدامات پہ وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے آپ میں اپس میں اتنی مفاہمات نہیں ہے ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے لیکن لوگ کہا آپ پانچ چیزوں پہ ایک دوسرے سے اتفاق کرا لیں تو آپ کے ملک کے لیے اور آپ کی معیشت کے لیے بہت بہتر ہوگا تو سر آپ کو کیا لگتا ہے ان پانچ چیزوں پر کب تک اتفاق ہو سکتا ہے کیا نگران سیٹ اپ میں ہی اتفاق ہو جانا چاہیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے الیکشن ہوں گا اس کے بعد نیا سیٹ اپ بنے گا اور اس وقت تک عوام اسی طرح معاشی دلدل میں دھنستے جائیں گے نہیں دیکھیں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نگران کیپنٹ جو ہے یہ فلوٹ کرے ان پانچ سیکٹر کو وہ میں آپ سے بات میں تفشیل سے بات کروں گا اور تمام سیاسی جماعتوں سے وہ ملے کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں یہ اگر کوئی پرپوزل دے رہی ہے سیاسی جماعتوں کو ملکی مفاد میں تو انہوں نے ووٹ نہیں لینے یہ اچھی بات کیا نیوٹرل والی آپ لہذا یہ ان سے بات کریں انہوں نے کہا کہ جو گیوٹی اور سیل ٹیکس پہ جو اگزمشن ہے وہ ختم کرے جائے اور موزر اشیاء پہ ایکسائل جوٹی بڑھائی جائے آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکس بھر دی ہیں وہ غلط ہیں دنیا کا نظام وہ ویگرس این ناکابل ٹیکس بھیکس 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 بھیکس